بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کوئی اہم کام پا غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کیا جائے وہناکی سوڑنا تمام ہوتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وندہ خدا سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو خدا وند فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ صبح تک میرے اس بندے کی سانسے لکھتے رہو ان کا عجر ملے گا جو شخص اپنے گھر کے دروازے کے بحرونی حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو وہے ہلاقت سے محفوظ رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دعا کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو وہے دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی ہے